مرحیم یاکن عابدو و یاکن استائین میں آج عثمان آپ کو آپ کی جو پروینشل ہیلتھ ٹیم ہے اس سب کو ڈاکٹر فیصل آپ کو اور فیڈل ہیلتھ منسٹری کی ساری ٹیم جو ابھی میں نے ادھر سٹیج پہ جو تھی میں آپ کو میں آج آپ سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید آپ کو بھی پوری طرح نہیں پتا کہ یہ کتنا بڑا سٹیپ لیا ہے ساری فیڈرل اور پروینشل گورنمنٹ سے اور خاص طور پر پنجاب کیونکہ پنجاب جس طرح دنیا کا دس ملکوں سے زیادہ یعنی ٹاپ جن کی سب سے زیادہ آبادی ہے اس میں پنجاب ہے تو پنجاب کے اندر یونیورسل ہیلتھ کوریج مطلب کہ ہر گھر کو ہر خاندان کے پاس ایک ہیلتھ کارڈ دس لاکھ روپے کا یہ آپ میں سے پتہ نہیں کتنے جانتے ہیں دنیا میں ہیلتھ سسٹمز کیا ہیں میں نے تو جو برطانیہ کا جو سب سے اچھا نیشنل ہیلتھ سروس گنی جاتی تھی دنیا میں ہیلتھ سسٹم میں نے تو وہ بڑا قریب سے دیکھا ہوا ہے اور اس نے مجھے شروع میں انسپائر بھی کیا کہ کوئی بھی آدمی گورنمنٹ ہاسپٹلز میں جا کے اپنا مفت علاج کروا سکتا تھا لیکن یہ جو ہے یہ اس سے بھی آگے نکل گئی ہے اس کے اندر کوئی بھی خاندان پاکستان کا وہ صرف گورنمنٹ ہاسپٹلز نہیں پرائیوٹ ہاسپٹلز میں بھی جا کے اپنا علاج کروا سکتا ہے اور امیر ترین ملکوں کے اندر ہیلتھ انشورنس ہوتی ہے لیکن ہیلتھ انشورنس کے لیے ان کو پریمیم دینا پڑتا ہے یہ جو ہم کرنے جا رہے ہیں یہ شاید ہی دنیا میں کسی ملک میں اتنا انبیشس پروگرام کسی نے کیا ہو کہ ہر خاندان کے پاس ہیلتھ کبریج امیر غریب ملا کے سب کے لیے اور پھر پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں گورنمنٹ ہاسپٹلز میں نہیں صرف کسی بھی ہسپٹال میں پرائیوٹ ہاسپٹل میں جہاں در وہ سمجھتے ہیں بہتر علاج ان کو ملے گا وہ جا سکتے ہیں اپنے ہیلتھ کارٹس ہیں ہم نے پاکستان میں کیونکہ میں تقریبا پاکستانی کے ساتھ بڑا ہوا ہوں تو ہم نے ہسپٹال دیکھے گورنمنٹ ہاسپٹلز آہستہ آہستہ نیچے جاتے ہوئے میں میری ساری فیملی میو ہاسپٹل میں ہم پیدا ہوئے تھے اس وقت گورنمنٹ ہاسپٹلز کی بڑی اچھی سٹینڈرز تھی لیکن ہم نے آہستہ آہستہ دیکھا کہ صرف امیروں کے لیے پرائیوٹ ہاسپٹلز ہو گئے اچھا علاج اور بچار عام آدمی گورنمنٹ ہاسپٹلز میں جاتا تھا جن کی سٹینڈرز گرتی گئی اور پھر جب سے میں پولٹکس میں آیا مجھے موقع ملا سارے پاکستان میں پھرنے کا تو جو دیہاتوں کے اندر جو دیسٹرکٹ ہاسپٹلز بھی تھے وہاں بھی ڈاکٹرز نہیں جاتے تھے وہاں کی اور جو ریموٹ ایریاز تھے وہاں تو بالکل ہی بچارے گئی لوگوں کے لیے سہولت نہیں تھی میاں والی جیسی جگہ وہاں سے لوگوں کو پنڈی آنا پڑتا تھا اسلامباد علاج کے لیے کیونکہ وہاں کے جو دیسٹرکٹ ہاسپٹلز تھے وہ دیڈر ڈاکٹرز نہیں تھے تو بیسکلی سسٹم بن کیا گیا سسٹم صرف پاکستان میں بن گیا ایلیٹ کے لیے پیسے ہیں تو علاج کرواؤ اچھا علاج چاہیے پیسے چاہیے غریب ہے وہ بچارہ ٹھوکریں کھاتا پھر ہے آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں یہ ملک کے اندر آپ کے لیے علاج کی سہولیت یا اچھی تعلیم کی سہولیت نہیں تھی اور ہم پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں میں اپنی قوم کو بار بار بتاتا ہوں یہ کسی مقصد کے لیے ملک بنا تھا ہندوستان کے مسلمانوں نے پاکستان کے لیے ووٹ دیا تھا پتہ ہوتے ہوئے کہ وہ پاکستان کا حصہ نہیں بنیں گے کیونکہ ایک بڑی خواب تھی علامہ اقبال کی کہ ہم ایک مثال بنیں گے دنیا کے اندر کہ ایک صحیح معنی میں اسلامی ریاست کیا ہوتی ہے جو کہ مدینہ کے ریاست کے موڈل کے اوپر کھڑی ہونی تھی دنیا کے لیے مثال بننا تھا تو میں جب سے دیکھا ہے کبھی ہم کہتے ہیں کہ کسی طرح کے ایشن ٹائگر بن جائیں گے یعنی ہم کسی نے اس ویژن کے اوپر سوچا ہی نہیں کہ ہم نے وہاں جانا تھا اگر ہم نے سوچا ہوتا تو کوئی تو کوشش کرتا کہ اس ملک کے اندر عام آدمی کو بنیادی اس کی ضروریات پوری کرتے جب شوکت حانم کے لیے میں نے شروع کی جد و جہد کیونکہ وہ بھی دس سال لگے بننے میں تو وہ کیا اس کے پیچھے تھا میری والدہ کو کینسر ہو گئی پاکستان میں کوئی جگہ نہیں تھی مجھے برطانیہ لے جانا پڑا برطانیہ جا کے مجھے پتا چلا کہ کینسر کا علاج سب سے مہنگا علاج ہے تو مجھے تب جا کے پتا چلا کہ ایک تو پاکستان میں علاج ہی نہیں کینسر کا میں بات کر رہا ہوں آج سے تیس سال پہلے پہنتیس سال پہلے اور اس کے بعد جو علاج ہے اس کا خرچہ اتنا زیادہ ہے اور جن کم ہسپٹلز میں ہوتا ہے عام آدمی افورڈ ہی نہیں کر سکتا وہ اور باہر تو وہ لے جا نہیں سکتا تو تب میں نے سوچا تھا شوکتحانم کا اور جب ڈاکٹر فیصل بیٹھے ہوئے ہیں یہ پہلے دن سے شوکتحانم میں رہے ہیں ان کو پتا یہ آپ کو بتائیں گے کبھی کہ ہم جب ہسپٹل کھولا ہم نے تو ہم نے باہر سے چیف اگزیکٹیو ہسپٹل کا بلائے کیونکہ یہاں ایکسپٹیز نہیں تھی اس نے پہلی میٹنگ میں ہمیں کہا کہ اگر آپ نے پانچ فیصد سے زیادہ کینسر کے مریضوں کا مفت علاج کرنے کی کوشش کی میں آج وہ منٹس میں کہتا ریکارڈ کر لو یہ تین مہینے میں یہ ہسپٹل بند ہو جائے گا تو وہ مجھے بھی اس کا نام ہے ڈیویڈ وڈ وہ تو تین مہینے کے بعد چلا گیا لیکن آج تک وہ ہسپٹل جو ستر کروڑ روپے کی سے بنا تھا وہاں ہر سال دس عرب روپےہ وہ ہسپٹل غریب مریضوں کے علاج پر خرچ کرتا ہے دس عرب روپےہ تو میں اس سے میں نے کیا سبق سیکھا تھا میں نے یہ ریلائز کیا کہ یہ ہمیں بڑی ہماری غلط فہمی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جی پہلے ہم انتظار کریں کیونکہ اس نے یہی ایڈوائز دی کہ جی پہلے آپ انتظار کریں ہسپٹل انڈاؤمنٹ فنڈ کٹھا کریں پہلے پیسے آئیں گے پھر آپ غریبوں کا علاج سوچیں وہی ہمارے اس ملک کے جو جو سربراہ آئے ہیں وہ بھی یہی سیئی کہ انتظار کرتے رہے گے جی پہلے پاکستان میں خوشحالی آئے گی پھر ہم لوگوں کے لیے فلائی ریاست کی طرف جائیں گے میں دوسری طرف سمجھتا ہوں اور میں وہ اس کے لیے کیونکہ آپ اگر سٹیڈی کریں میں اب انشاءاللہ ہم نے جو رحمت العالمین اپنی اتھارٹی بنائی ہے یونیورسٹیز میں سکولوں کے اندر ان کو سٹیڈی کروائیں گے نبی کی سیرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ان کا راستہ کیا تھا کیونکہ وہ دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب تھا تو انہوں نے کیا مدینہ میں کیا ثابت کیا تھا پہلے انہوں نے فلائی ریاست بنائی پہلے ریاست کے اندر رحم آیا انہوں نے اپنے کمزور طبقے کی ذمہ داری لی انہوں نے شروع میں پیسہ تو تھا ہی نہیں ان کے پاس غریب ترین لوگ تھے ہجرت کر کے زیادہ تر آئے تھے کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس لیکن شروع سے دو چیزیں کی گئی ہیں ایک انہوں نے اپنے کمزور طبقے کے لیے ریاست نے ذمہ داری لی جو بھی پیسہ آتا تھا پہلے نہیں سے چلا جاتا تھا اور دوسری چیز رول آف لائی قائم کیا قانون کی حکمرانی قائم کی ان دو ان دو پرنسپلز کے اوپر مدینہ کی ریاست بیس تھی ہم نے دونوں نہیں کیا ایلیٹ کیپچر ایک طرف ہو گیا طاقتور کے لیے ایک قانون کمزور کے لیے دوسرا اور دوسری چیز ہم نے کبھی کوشش ہی نہیں کی فلائی ریاست کی طرف بلکہ امیر غریب میں فرق بڑھتا گیا تو یہ جو آج قدم اٹھایا گیا ہے یہ انشاءاللہ وقت ثابت کرے گا کہ یہ ایک ڈیفائننگ مومنٹ ہے پاکستان میں یہ وہ قدم ہے جو اس کی میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں عظمت کا راستہ ہے قوم بڑی طب ہوتی ہے جب ساری قوم سٹیک ہولڈر بن جاتی ہے قوم میں ملکی سیکیورٹی جو ہم کہتے ہیں نیشنل سیکیورٹی نیشنل سیکیورٹی تو عوام دیتی ہے جب وہ عوام یہ فیصلہ کرتی ہے کہ اون کرتی ہے ملک کو کہ یہ میرا ملک بھی ہے تب وہ قوم تکڑی ہوتی ہے تب وہ ملک تکڑا ہوتا ہے جب صرف چھوٹے سے الیٹ کے لیے انگلیش میڈیم چھوٹے سے طبقے کے لیے علاج تھوڑے سے پرائیوٹ ہسپل اس طبقے کے لیے اور اگر آپ زیادہ اپنے ملک کو پیسہ لوٹ لیا تو آپ باہر جا کے اپنے ٹیسٹ بھی باہر کرواتے ہیں باقی عوام کی کسی کو فکر ہی نہیں ہے ان کی کیا سٹیک ہے ملک کے اندر کیوں میں پاکستان کے لیے لڑوں کیوں میں ہر روز دعا کروں کہ اللہ میرا ملک قائم رہے جو ملک مجھے پوچھتا ہی نہیں ہے جو میری بنیادی ضروریات ہی نہیں پوری کرتا تو یہ ساڑھے چار سو ارب روپیہ یہ خرچ کیا جا رہا ہے اس ہیلتھ انشورنس کے اوپر یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی اس سے قریب بھی کوئی پہنچا نہیں کسی ویل فیر پروگرام کے لیے اور میں عثمان بزدار آپ کو آج اکنالیج کرنا چاہتا ہوں کیونکہ جو پنجاب نے سٹیپ لی ہے اس کے لیے حوصلہ چاہیے تھا اور میں کیوں اس عثمان بزدار کو آج اکنالیج کرنا چاہتا ہوں کیونکہ عثمان بزدار پنجاب کے سب سے پاس باندھا علاقے سے وہ علاقہ یہ ان کو پتہ ہے کہ لوگوں کے اوپر کیا گزرتی ہے ان کو پتہ ہے کہ خاندان کے اوپر جب کوئی لوگ جو بچہ بیمار ہو جائے ماں باپ بیمار ہو جائے وہ جو ڈی جی خان کا جو قبائلی علاقہ جدر سے یہ آئے ہیں ان کو پتہ ہے کہ وہاں گھروں کے اندر کیا تکلیفوں کو سامنا کرنا پڑتا ہے پانی نہیں ملتا وہاں علاج دور کی چیز ہے راستے میں لے کے جا رہے ہوتے ہیں راستے میں لوگ مر جاتے ہیں تو اس لیے ان کو سمجھ تھی کہ کیا کوشش کریں کیونکہ وہ کوپریٹ نہ کرتے ہیں ہم نہیں کر سکتے تھے کے پی نے تو شروع میں کیا لیکن پختونخواں کی تو آبادی چھوٹی سی ہے پنجاب کی بائیس کروڑ لوگوں کے لیے یوریورسل ہیلتھ کوریج دینا یہ صرف وہ چیف منسٹر کر سکتا تھا جس کے اندر احساس ہے انسانیت کا اور میں آج پھر آپ کو سب کے ساتھ میں مبارک دیتا ہوں کہ اتنی کیمپین چلائی گئی اتنی عثمان بزدار کے خلاف کیمپین میں نے تو کبھی کسی چیف منسٹر کے خلاف نہیں دیکھی لیکن جب لیکن جب سروے کا ریزلٹ آیا تو سارے پاکستان میں نمبر ون چیف منسٹر بن گئے وہ ایک ہے کہ humility is greatness آجزی اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے وہ پچھلا چیف منسٹر تھا وہ ٹوپیم پہن کے کوئی بوٹ پہن کے پھر رہا تھا لوگوں کے حالات دیکھے خود خانسی ہوتی تو دوبارہ چکاب کروانے چلا جاتا تھا سارا خاندان سارا باہر بیٹا ہوتا تھا کبھی ایک جا رہا ہے باہر علاج کر رہے کبھی دوسرا جا رہا ہے کیا پتہ ہیں ان کو کہ لوگوں کے پر کیا گزرتی ہے اور میں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ صرف health card نہیں ہے یہ ایک پورا health system ہے اس سے کیا ہوگا number one government hospitals کے اوپر pressure پڑے گا کہ اگر آپ کی performance اچھی نہیں ہے لوگ private hospital میں جائیں گے اور اگر government hospital میں کوئی card استعمال ہی نہیں کرے گا اس کے پاس revenues ہی نہیں ہوگا تو ان کے اوپر pressure پڑے گا competition ہوگی private hospitals دیہاتی علاقوں کے اندر اب جائیں گے جو district hospitals میں خالی پڑے ہوتے ہیں نامہ کوئی doctors ہوتے ہیں اب وہاں pressure پڑ جائے گا کہ private hospital جا کے لوگ لوگ کیونکہ لوگوں کے پاس اب health card ہوگا لوگوں کے پاس پیسہ ہوگا خرچ کرنے کے لیے پہلے تو غریب لوگ دیہاتوں میں وہ شہروں میں private hospitals بنتے تھے اب دیہاتوں کے اندر جائیں گے ایک پورا health system بنے گا اور اس کے علاوہ جو پنجاب نے اس وقت پیسہ خرچ کیا ہے خاص طور پر mother and child hospital میں پانچ mother and child hospitals بنا رہے ہیں اور یہ اس لیے میں آپ سب کے لیے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں دنیا میں child mortality اور pregnancy کے اندر جو 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 عورتوں کی mortality ہے وہ دنیا میں سب سے زیادہ ہے اس لیے پانچ remote areas میں mother and child hospitals بن رہے ہیں اس کو cater کرنے کے لیے اور سب سے بڑی بات یہ کہ اب انشاءاللہ اس سے موقع ملے گا ہم پوری facilitate بھی کر رہے ہیں private hospitals کو ہم ان کے لیے سستی زمینیں بھی provide کریں گے duty free جو پاکستان میں ایکوپنڈی بنتی duty free وہ ان کو اجازت دیں گے تاکہ ایک پورا network بن جائے پاکستان میں health care کا اور انشاءاللہ اس کے بعد یہ beginning اب schoolوں کے اوپر تعلیم کے اوپر پورا زور لگا رہے ہیں تاکہ انشاءاللہ یہ وہ ملک میں میں صرف developing world کے لیے نہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم پوری دنیا کے لیے ایک دن مثال بنیں گے کہ اصل میں ایک welfare state کیا ہوتی ہے فلائی ریاست کیا ہوتی ہے شکریہ